نمستے ساتھی اکبر پھر سے سواگتہ آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چنل بابو جو سینلکی میں ساتھیو آز ہم بات کریں گے جب ہمارا پسو چاہے گائے ہو یا بھینس ہو جب ہمارا پسو ڈیلیوری کیس میں یعنی پسو جو بیاتا ہے ہمارا تو اس کے بعد جو انرجی ہوتی ہے پسو کے اندر جو ارجہ ہوتی ہے اس کا بڑی ماترہ میں وہ مطلب ہاش ہوتا ہے جو انرجی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پسو کی تو اسے میں ہم کون سا کارڈا جو ہم گھر پر بنا کر بلکل کم کھرچے میں گھر پر ہم کارڈا بنا کر کیسے دیں تاکہ جو ہمارا پسو ہے وہ انرجی بھی واپس پر اپت کرے گا اور ساتھ میں آگے کے بیانت کے لیے بھی اچھے سے تیار ہوگا اور جو پسو ہے وہ دودھ پر بھی جلدی آ جائے گا ساتھیو دینا ہے میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ بنے رہنا ساتھیو تو ساتھیو یہ ہے فارمولا تیار کرنے کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں میں سورا پر تھم چاہیے میتھی دانا میتھی بلکل بارک پیسی نہیں ہونی چاہیے ساتھیو کیونکہ بارک پیسی ہوئی میتھی ہے اس میں جو گنوٹا ہے وہ تھوڑی کمجور ہو جاتی ہے اس لیے میں تھوڑا اس کو مطلب تھوڑا دانے دار رکھنا ہے اس کو گول پیسنا ہے تھوڑا اس کو اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے ہلڈی پاورڈر ساتھیو بلکل پیسی ہوئی ہلڈی جو ہم رسوئی میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم کام میں آسانی سے لے سکتے ہیں اور ہلڈی کے بعد نمبر آتا ہے ساتھیو گوڑ کا گوڑ ایک پرموک ہے وہ سروت ہے ارجا کا ساتھیو پسیو کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں تو گوڑ ہمیں ہے وہ چار سو سے پانچ سو گرام گوڑ ہے وہ لے لینا ہے تو گوڑ کو ہمیں بالکل باریک ہٹھوڑا کر لینا ہے تا بھی اوبلنے میں آسانی رہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے اجوائن ساتھیو اجوائن ہمیں رکھنا ہے پچاس سو گرام اور اس میں ساتھ میں یہ آپ سونٹ دے سکتے ہیں سونٹ لینی میں سونٹ بھی ہمیں بیس سے تیس گرام لے لینی ہے اس کے بعد یہ جو کالی مرچ کے دانے ہیں پانچ ساتھ دانے وہ بھی آپ لے سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اور یہ الائچی بھی آپ ایک دو لے سکتے ہو اب ہمیں ان کو ہے وہ گرائنڈ کرنا ہے یعنی اس کو ہمیں باریک تھوڑا پیسنا ہے کوٹنا ہے جو بھی آپ سونٹ کو ہمیں تھوڑا باریک کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہمیں پانی لینا ہے جس پانی میں ہمیں اُبالنا ہے تو ہمیں ایک سے ڈیڑ لٹر پانی ہے وہ لینا ہے تو اب ہم کریں گے اس کو باریک سونٹ کو سونٹ کو اور الائچ جی کو باریک کوٹیں گے ہم باریک اس کی کوٹائی کریں گے اس کے بعد ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمیں کس پرکار سے پورے اس ان آئٹموں کو ہمیں کام میں لینا ہے تو ہم پانی کو رکھ دیتے ہیں اوپر تاکہ پانی ہے وہ ہم تب تک اٹھائے گے رہے ہیں تب تک تھوڑا گرم ہو جائے آپ سلینڈر پر بھی گرم کر سکتے ہو ہم چولے پر گرم کر رہے ہیں تو اس پانی میں ہم نے گوڑ ڈال دیا ساتھی یہ دیکھیں آپ گوڑ ہم ڈال رہے ہیں پانی کے اندر تاکہ یہ گوڑ اچھے سے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے اور ابیں تب تک کبالتے رہنا ہے جب تک یہ پانی ہمارا ڈیڑھ لیٹر کا ہے وہ تقریباً ساتھ سو اٹھ سو گرام یعنی ایک کلو کے تقریب میں رہ جائے گا پانی اور اس میں جو چمچے کی سائطہ سے ہلاتے رہنا ہے ہمیں اس کے بعد یہ ہماری جو سونٹ ہم نے جو اس کی کٹائی کری ہے ساتھی اب ہم اس مصرن کو اچھے سے جو تیار کر لیا ہم نے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں تو ہم نے سونٹ ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہو اس اس کے اندری لائچی بھی تھی دو تین اور کالی میرچہ وہ پانس آدھانے تھے اجوائن بھی ڈال رہے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ہلدی پاورڈر ہے وہ بھی ہم اس میں پانی میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد نمبر آتا ہے میتھی کا تو میتھی بھی یہ دیکھیں برو بری میتھی یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں جو دو سو سے چار سو گرام تک آپ ڈال سکتے کوئی دیکھت نہیں ہے تھوڑا بہت کم زیادہ آپ موسم کے حساب سے اور پسو کے بجن کے حساب سے ایک کم زیادہ کر سکتے کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے ساتھی ہو اب ہم سارے میسرن کو پانی کے اندر ڈال کے اچھے سے ہمیں ہے وہ چمچے کی سہتہ سے ہلا لینا ہے تاکہ جو میسرن ہے وہ ہمارا گجب کا تیار ہو جائے ساتھی ہو تو اس کو تب تک اُبالتے رہنا ہے جب تک یہ اچھے سے ہے وہ گوڑ اس کے اندر پانی کے اندر نہیں مل جائے تب تک ہمیں اس کو اُبالنا ہے اس کے بعد ہمیں کیسے دینا ہے اور پسو کو کتنی ماترہ ہمیں دینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ میرے ساتھ وہ بننے رہنا تو ساتھی ہو یہ ہے میں تمہاری رنگ اوشیہ لائے گی ساتھی ہوگر ہمیں پسو پالن کرنا ہے تو یہ کارڈا میں اوشیہ ہماری گائے بینسوں کے کھلانا چاہیے کیونکہ جو ڈیلیوری کے بعد ہے وہ پسو کمجور ہو جاتا ہے اور اتنا بوجھے نہیں کر پاتا ہے جتنا پہلے کرتا تھا یعنی ڈیلیوری سے پہلے جو ہم کھان پان دیتے تھے پسو کو وہ اگر اب ہم دیں گے تو اتنا وہ نہیں کھا پائے گا تو اس لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو کارڈا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہمیں لوگو تار دس سے بیس دن تک پسو کو دینا ہے تاکہ ہمارا پسو ہے وہ تندرست ہو جائے اور آگے کے بیانت کے لئے ایک دم پرفیکٹ تیار ہو جائے اور اس کا جتنا بھی مل ہوگا جو جو مل ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ سارا باہر نکل جائے گا تو پسو ایک دم سوست رہے گا تو ساتھیوں کے تقریباً بیس منٹ اوبالنے کے بعد ہمارا گاڑا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گائے کھا پاتی ہے یا نہیں تو ہم نے اس کو تسلے کے اندر چاہے بٹھل کے اندر کہیں آپ ڈال لیا ہے ہم نے اور اب ہم نے اس کو چیک بھی کر لیا ہے یہ بلکل گنگونا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل گنگونا ہے اس کو اب ہم اس کو گائے کے پاس لے جا کر گائے کے آگے رکھیں گے تو دیکھیں گے کہ گائے کھا پاتی ہے نہیں دیکھیں ساتھیوں بلکل گائے کھا رہی ہے کیوں کہ اس کا جو سواد ہے اس کا ڈگا وہ ہی سوس دی ہے جو ہم نے ہلدی اور جو کالے میرچ الائچی ڈالی تھی اس کا سواد بھی تھوڑا بڑ گئے ساتھیوں تو یہ بلکل گائے ہماری کھا رہی ہے تو ساتھیوں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ اکسان بھائیوں کے پاس شیئر کر دینا تاکہ اکیمتی ویڈیو ہے وہ وہ سب اکسان بھائیوں کے پاس پہنچ سکے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت